آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے جنتر منتر دلی جو دیش کی راجدانی ہے اس میں ایک پردرشن ہوا یہ پردرشن ہوا بلکی سبانو کو لے کر کے بلکی سبانو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار دو کی گجرات دنگو کی پھیڑتا جس کے ساتھ اکھٹے ہو کر کے لوگوں نے باقاعدہ گینگ ریف کیا پانچ مہینے کے مہیلہ گرب ہوتی تھی اس کی تین سال کی بیٹی اس کی ماں اس کی چھوٹی بہن اس کے پریوار کے سات سدسیوں کی ہتیا کی گئی رشتہ داروں کو ملا کر کے چہدہ لوگوں کی ہتیا کی گئی ایک اتنا بڑا کان جس سے پورا دیش شرمسار ہوا اس معاملے میں بومبے کی سی بی آئی کی اسپیشل عدالت نے دوہزار آٹھ میں گیارہ لوگوں کو دوشی ٹھیرایا اور عمر قید کی سزا سنائی لیکن پندرہ اگست دوہزار بائیس کو ان گیارہ قیدیوں کو چھمادان دے دیا گیا چھمادان یعنی سزا کو ماف کر دیا گیا انیس سو بیان میں کے ایک نیم کا حوالہ دیا گیا جبکہ دوہزار چودہ میں سرکار نے نیم بدل دیا ایک سال پہلے کیندریہ گرہ منترال نے نردیش جاری کیے تھے کہ کسی بھی ویقتی کو جو بلتکار کے معاملے میں بند ہے اس کو کسی بھی طرح کا کوئی چھمادان نہیں دیا جائے گا لیکن سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد گجرا سرکار نے ایک سمیتی بنائی اس سمیتی نے چھمادان دیا اور گیارہ لوگوں کو پندرہ اگست دوہزار بائیس کو رہا کر دیا گیا جب دیش آزادی کا امرت محصہ بنا رہا تھا ایسے میں ایک پردرشن کیا گیا انتیس اگست کو جنتر منتر پر اس پردرشن میں ابنیتری شبانہ آزمی مہیلہ ادھکار کار رہ کرتا قویتہ کرشنن مہیلہ ادھکار اور مانو ادھکار کار رہ کرتا گوھر رضا جیسے لوگ شامل ہوئے ان سب نے مل کر کے سپریم کورٹ سے یہ مانگ کی ہے کہ سپریم کورٹ ان سبھی لوگوں کی چھمایا چکایا یعنی جو چھمادان اس کو دیا گیا ہے ان گیارہ دوشیوں کو اس کو رد کرے اور دوبارہ سے ان لوگوں کو واپس جیل میں ڈالا جائے پور ابنیتری شبانہ آزمی کا کہنا ہے کہ انیس سو بیان میں کے جس نیم کے تحت ان کو چھمادان دیا گیا ہے اس نیم کے تحت اب چھمادان نہیں دیا جا سکتا ہے چونکہ ایک سال پہلے کیندر سرکار نے خود یہ نردیش جاری کیے تھے کہ کسی بھی ویکتی کو یدی بلتکار کے عاروپ میں بند کیا جائے گا تو اس پہ انیس سو بیان میں کا وہ نیم لاغن نہیں ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یدی عمر قید کی سزا میں چہدہ سال پورے ہو جاتے ہیں تو ان چہدہ سال کے بعد ویکتی کے آچرن کے آدھار پر اس کو چھمادان دیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ بلتکار کا تھا اور بلتکار بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ ساموہی بلتکار کا یہ معاملہ تھا سات لوگوں کے ایک ہی پریوار کے لوگوں کی ہتیہ کی گئی چہدہ لوگوں کی ہتیہ کا یہ معاملہ تھا اوورال ایسے میں ان لوگوں کے آچرن کے نام پر انیس سو بیان میں کے نیم کے آدھار پر چھمادان دینا جو ہے وہ قانونی طور پر بھی غلط ہے اور مانویہ طور پر بھی غلط ہے یہاں سے اس چھمادان کو رد کیا چاہے اس کو لے کر کے سینکڑوں مہیلہ کارکرتا مہیلہ سنسطھان جو مانو ادھکار اور مہیلہ ادھکار کی باتیں کرتی ہیں انہوں نے مل کر کے اکھٹے ہو کر کے دلی دیش کی راجدھانی دلی کے اندر جنتر منتر پر ایک بڑا پردرشن کیا تھا اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس پردرشن کا کوئی اثر سرکار پر ہوگا کیا اس پردرشن کا کوئی اثر سپریم کورٹ پر ہوگا کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں سو موٹو ایکشن یعنی کہ سوہت سنگیان لے کر کے اس چھمادان کو رد کرے گا یا نہیں یہ اہم سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی سنگیان لے گا یا نہیں آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ